یہ کہانی ہے ایک ایسے پاکستانی کی جس نے اپنی زنگی پاکستان پر قربان کر دی یوکے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا شمار برطانیہ کی مشہور یونیورسٹی میں ہوتا ہے یہ دنیا کی پچاس بڑی اور برطانیہ کی ٹاپ ٹین اچھی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے دوہزار پانچ میں یونیورسٹی کو چانسلر کی ضرورت تھی پوری دنیا سے سو سے زائد اسکالرز اور بزنس مین کو بلایا گیا جس میں سے زیادہ تر تعداد برطانیہ جرمن اور امریکہ کے اسکالرز کی تھی جس میں سے پاکستان اور انڈیا میں سے صرف ایک ایک بندے کو بلایا گیا سیلیکشن سے پہلے جرمن کے ایک سائنس ٹسٹ کو سب سے زیادہ مضبوط امیدوار سمجھا جاتا تھا مگر سب کہانی تب تبدیل ہو گئی جب ٹیلنٹ لیڈرشپ پر بحث میں ایک اسکالر نے دوسرے سب امیدواروں کو پیچھے چھوڑ دیا اس حال میں بریڈ فورڈ کے تمام ڈائریکٹرز کھڑے ہو کر تعلیاں بجانے لگے اور داد دینے لگے تب ایک جرمن سائنس دان اس اسکالر کے پاس آیا اور کہا کہ اس پوسٹ پر تم مجھ سے زیادہ قابل بندے ہو کابینہ کی اکثریت نے اس قابل اسکالر کو منتقب کر لیا اور کہا کہ بولو کتنی تنخال ہوگے اس نے کہا اور تاریخی کلمات بولے اور کہا کہ یہاں میں بزنس کے لیے نہیں آیا تعلیم اور پیسے کا آپس میں کوئی بھی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا میں اس ملک سے ہوں جہاں پر لوگوں کو تعلیم کی بنیادی سہولیت نہیں ہے ہمارے پیسے والے لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر تعلیم حاصل کر لیتے ہیں جبکہ غریب لوگ اپنے دل ہی دل میں حسرت لے کر چلے جاتے ہیں اس دنیا سے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے امیر اور غریب کا فرق دن بدین زیادہ ہوتا جا رہا ہے میری زندگی کی خواہش ہے کہ میرے وہ لوگ جو دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے وہ اپنے ملک میں ہی رہ کر اچھی تعلیم حاصل کریں اور بریڈ فورڈ جیسی اچھی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کر سکیں اس لیے میں نے بریڈ فورڈ یونیورسٹی صرف ایک ہی شرط پر جوائن کروں گا کہ اگر آپ میرے ملک کو یہ سہولیت دے دیں کابینہ کے تمام ارکان حیران رہ گئے تمام کابینہ کے افراد اس فیصلے کے خلاف تھے اور کہنے لگے کہ ایسا ممکن نہیں کہ ہم اپنی ڈگری پاکستان میں متعارف کروا دیں وہ پاکستانی بولا پھر پاکستان کا بندہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کیوں لگا رہے ہیں بعد یہاں آ کر رک گئی اور وہ اسکالر اٹھ کر جلا گیا بعد میں کابینہ کے کچھ افراد نے کہا کہ اس اسکالر کو ایسے مت جانے دیں اس بندے میں ایسا کچھ کر دکھانے کی صلاحیت موجود ہے جو بندہ اپنے ملک کا وفادار ہو اور اچھا کرنا چاہتا ہو تو وہ کام بھی اچھا کرتا ہے اور پیسے کا لالچ بھی نہیں کرتا آپ اس کے بات مان لیں کابینہ نے اس اسکالر کو واپس بلایا اور کہا کہ آپ کی تمام شرائط منظور ہیں اور آپ ہی اس یونیورسٹی کے چانسلر بنیں گے آپ جہاں چاہیں پاکستان میں بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی برانچ اوپن کر سکتے ہیں وہ اسکالر نو سال تک بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہا 1986 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی بندہ اتنے زیادہ عرصے کے لئے چانسلر بنا اس دوران پاکستان میں نمل یونیورسٹی بنائی جس میں پڑھنے والے طالب علموں کو وہی ڈگری ملتی ہے جو برطانیہ میں کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بریڈ فورڈ کی ڈگری ملتی ہے اس شخص کا نام ہے عمران خان جی ہاں عمران خان منافق خان طالبان خان یہودی ایجنڈا اور سیاستدان کے طور پر جانا جاتا ہے میں نے اپنی زندگی میں پہلا شخص دکھا ہے جو باہر جا کر بھی پیسے کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ صرف اپنے ملک کا سوچتا ہے اگر کسی کو یہ منگھٹ کہانی لگے تو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کر عمران خان کی لائف سٹوری ضرور پڑھئے گا آپ جان جائیں گے کہ نمل یونیورسٹی کا بریڈ فورڈ سے الہاق ہے یا نہیں موسیقی